خائل ہوئے تھے ہوتھی نے کل حملہ کیا تھا جس میں اچھا خاصا نقصان ہوا تھا تو سب کے بوجود بڑے بڑے ملک چاہے آپس میں کچھ بھی کر رہے ہوں سیریا میں چاہے کچھ بھی ہوا ہو کل خامنئی نے ایک بڑی امپورٹن بات کہی کہ سیریا کو اگر ختم کر کے سیریا میں بشر الاسد کی سرکار کو گرا کے امریکہ اور اسرائیل یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے ریجسٹنس کو ختم کر دیا تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ریجسٹنس ایک آئیڈیولوجی ہے اور یہ ختم ہونے والی نہیں ہے یہ لگاتار بڑے گی اس بات کو سمجھنا چاہیے اصل میں ریجسٹنس کو سیدھے اسلام سے جوڑ کے دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی ریجسٹنس بیسیکلی کیا ہے وہاں پر کہ اسرائیل کا ڈومیننس جو ہے امریکہ کا ڈومیننس جو کھاڑی کے اندر ہے اس کی جہاں جہاں مخالفت ہوگی وہ اپنے آپ ریجسٹنس میں شامل ہو جائے گا اسی لئے آپ دیکھتے ہیں فلسطین جو ہے وہ سنی ہے جو یمن ہے وہ ویسا شیعہ نہیں ہے جیسے ایران ہے ٹویل ورس ان کو کہا جاتا ہے وہ الگ طرح کا ایک سیکٹ ہے جو ہوتھی لوگ ہیں ایران جو ہے وہ پوری طرح سے شیعہ ہے اور یہ سارے ملکے اس کے علاوہ بھی اگر آپ ایراکی منیشیا کو جوڑ لیں اور اور کچھ چھوٹے موٹن گروپس کو جوڑ لیں تو یہ الگ الگ فرقوں کے ہیں لیکن ساتھ مل کے لڑائی لڑ رہے ہیں اب وہاں پہ اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن نہیں ہے تو اس سے زیادہ سیکولر کوئی فرنٹ نہیں بن سکتا لیکن جو فرنٹ ہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور ریلیجن نہیں ہے تو اس سے زیادہ سیکولر کوئی فرنٹ نہیں بن سکتا لیکن جو فرنٹ ہے وہ اسلام کے بھیتر آپ کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ فرقوں کو ملا کر بنا ہے جہاں سیریا میں جو نئی طاقت آئی ہے وہ فرقہ پرستی کر رہی ہے لوگوں کو مار رہی ہے الگ فرقوں کے لوگوں کو وہی یہ جو اپنا آپ کا ایک الائنس ہے یہ الگ الگ فرقوں کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے اس لئے اس کی جو آئیڈیلاجی ہے وہ اسلام نہیں ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں یہ صرف اسلام کی لڑائی نہیں ہے اس کی جو آئیڈیلاجی ہے وہ انٹی امریکہ اور انٹی اسرائیل ہے اسرائیل کی جو نیتیاں ہیں قبضہ کرتے چلے جانے کی اور امریکہ کی میڈلیس میں جو نیتی ہے اپنی دھوسپٹی چلانے کی اس کے خلاف ہے ایران سے امریکہ اور انگلینڈ جس طرح سے باہر گئے تھے میں نے اس پر ویڈیو کیا تھا وہ کہانی بار بار یاد رکھنی چاہیے وہ سارا معاملہ تیل کی لوٹ کا تھا اگر اراک میں صدام کو مارا گیا تو وہ سارا معاملہ تیل کی لوٹ کا ہے اگر اسد کو ستہ سے ہٹایا گیا ہے تو وہ سارا معاملہ یہ ہے کہ اسد نے برکس میں شامل ہونے کے لیے آویدن دیا تھا وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا نہیں تھا اور وہاں کا سارا تیل اور گہوں امریکہ اور اسرائیل کے قبضے میں نہیں تھا اب وہ آسانی سے امریکہ اور اسرائیل کے قبضے میں ہو سکتا ہے اور سیریا کے تیل اور گہوں کو بیچ کے امریکہ کا اپنا جو پاکٹ ہے وہ بھرا جائے گا اور اسرائیل کا پاکٹ بھرا جائے گا اسی لوٹ کے خلاف وہ ریجسٹنس ہے جس کی بات خام نہیں کر رہے تھے اسی لیے آپ حماس کو ختم کر دیں آپ اسرائیل جتنا چاہے فلسطین میں ظلم کر لے لیکن میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ جب تک وہ فلسطین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا جب تک ٹو نیشن وہاں پر لاغو نہیں کیا جائے گا ٹو نیشن فارمولا وہاں پر لاغو نہیں ہوگا بھلے ایک شخص اٹھے گا لیکن وہاں لڑائی ریجسٹنس لگاتار جاری رہے گا اس ہنسا کو اس ریجسٹنس کو دونوں طرف جو لوگ مر رہے ہیں اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا رائٹ دیا جائے تب ہی جا کر وہ ہنسا رکے گی ورنہ آپ گولیاں چلاتے رہیے آج ان کی ہار ہوگی کل ان کو موقع ملے گا وہ کہتے ہیں نا تم نے چار ماری لیکن میں نے ایک مارا یہ کھیل جو ہنسا کا ہے وہ لگاتار چلتا رہے گا کیونکہ وہاں پر اہنساتمک طریقے سے نان وائلنٹ طریقے سے کسی بھی طرح کا احتزاز کرنے پر پابندی لگی ہوئی ہے کسی بھی طرح کا اگر آپ نان وائلنٹ احتزاز کرتے ہیں تو لوگوں کو مار دیا جاتا ہے پھر ایک ہی راستہ بستہ ہے مندھوک اٹھانے کا آپ ٹیررسٹ کہیے چاہے جو کہیے آپ اگر اس کو روکنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی ترج پر یونائیٹڈ نیشنز نے جو اس سمیں فیصلہ دیا تھا اس پر وہاں ٹو نیشن تھیری لاغو کریں لیکن عرب کا اپنا جو کھیل ہے جو پہلی عالمی جنگ تھی جو پہلا وارڈ وار تھا وہاں سے لے کر آس تک کا قصہ دیکھ لیں تو پہلے انگلینڈ اور پھر امریکہ وہاں پر جس طرح کی لوٹ چلا رہے ہیں وہ صرف اس لیے پاسیبل ہوئی ہے کیونکہ ایک تو وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے الگ الگ جو شاہ بادشاہ وغیرہ ہیں وہ اپنا اپنا سوار دیکھتے ہیں سب کا سوار سیدھے امریکہ سے جڑا ہوا ہے سب کے پیسے لگے ہوئے ہیں امریکہ میں سب کے بڑے بڑے مکان اور بڑی بڑی چیزیں امریکہ میں ہیں امریکہ سے کوئی رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتے اپنی ایکانومی شاندار رکھنا چاہتے ہیں اپنی ایکانومی مطلب اپنی پرسنل ایکانومی اور کسی بھی طرح کا وہاں پر صدھار حکمران ہیں وہ اپنے طریقے سے فنکشن کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے فنکشن کرتے ہیں اور اس لیے اکثر امریکہ اور اسرائیل کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر دے دوں کہ بشر علاست کی سرکار گرنے کے بعد قطر نے فیصلہ کیا ہے کہ سیریا میں وہ اپنی ایمبیسی پھر سے شروع کرے گا یعنی بشر سے دکت تھی لیکن ایش ٹی ایس سے دکت نہیں ہے جو لوگ اس کا معنی سمجھتے ہیں وہ قائدے سے سمجھ گئے ہوں گے جو نہیں سمجھتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں میں بہت ڈیٹیل میں بتا دوں گا لیکن میرے لیے ابھی فیلحال سب سے بڑا مدہ جو پہلے دن سے لے کے آج تک ہے وہ فلسطین کا ہے اگر وہاں پر سیس فائر لاغو ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو تھوڑا سکون ملتا ہے تو یہ بڑی خبر ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سیس فائر ہوتا ہے یا پھر کوئی نہ ٹک کر کے سیس فائر روک دیا جاتا ہے کئی طرح کا دباؤ ہے نیتن یاہو کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلا ایسا ایزرائیلی پرائم منسٹر بن گیا ہے جس کے اوپر چوری کرپشن وار کرائم جیسے آروپ لگا کر وہی کی کوٹ میں مقدمہ چل رہا ہے جہاں اس کو پیش ہونا پڑا لگاتار لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں ہوسٹیجز کو ریلیج کرانے کے لیے اور سات اکٹوبر کی جانچ کی مانگ ہو رہی ہے کہ کہیں سات اکٹوبر جان بچ کے تو نہیں کرائے گیا جس کو فلحال تو منع کر دیا گیا ہے لیکن آج نہیں کل اگر جانچ ہوگی تو نیتن یاہو کے لیے بہت مشکل ہوگی اس لیے یہ ایک ایسا وقت ہے جب امریکہ واقعی اگر دباؤ بنائے تو ہوسٹیجز ڈیل آرام سے ہو سکتی ہے بڑے آرام سے سیس فائر ہو سکتا ہے اور غزہ کے لوگوں کو بھی سانس لینے کی محلت مل سکتی ہے میں تو یہی چاہوں گا جلدی سے جلدی سیس فائر وہاں ہو جلدی سے جلدی غزہ کو پھر سے ڈیولپ کرنے کے لیے پھر سے وہاں کے لوگوں کو گھر اسپتال اور یہ ساری چیزیں دینے کے لیے پہل ہو ارام ملک اگر اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو لاکھوں کروڑوں اربوں ان کے پاس ہیں ڈالرز میں پڑے ہوئے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ خرچ کر کے غزہ کو پھر سے رہنے لائک تو بنا ہی سکتے ہیں مجھے امید ہے اپنی اتنی ذمہ داری وہ پوری کریں گے باقی جو جیسے ڈیولپمنٹ ہوگا میں ہمیشہ